بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل کروں کی ایسی ایکسینشن کے متعلق بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں کسی بھی ویب سائٹ کو ایک لکھ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ٹرانسلیشن کو آپ سن بھی سکتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کا سٹوڈنٹ حضرات کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں کسی ویب پیج مکمل ویڈ پیج کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک لفظ کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور بڑی مزے کی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی لینگویج میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس ایکسینشن کو آپ اپنے لیپٹا پی سی یا موبیل کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کروم کو اوپن کر کے ایپس والی جو آپ کو لیپٹ سائٹ پہ کارنر میں ایپس لکھا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ویب سٹوڈ والی اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ویب سٹوڈ والی اپشن پہ کلک کریں گے تو گوگل کروم کی ویب سٹوڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے میٹ ٹرانسلیٹ میٹ ٹرانسلیٹ میٹ ٹرانسلیٹ کلک کر آپ نے انٹر کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو پہلی پہلی سرچ ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ جہاں پہ ایڈ ٹو کروم والی اپشن میرے سامنے شو نہیں ہو رہی فیلال کیونکہ میں نے پہلے سے یہ ایکسٹینشن اپنے گوگل کروم میں ایڈ کی ہوئے اس کی وجہ سے ریٹ اٹ کی اپشن میرے سامنے شو ہو رہی ہے تو جب پہلی دفعہ آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو ایڈ ٹو کروم کی والی اپشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گی جہاں سے کلک کر کے آپ اپنے گوگل کروم میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ایک ورک کرنے کا طریقہ کار آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اس کے متعلق بٹا دیتا ہوں اس کا یہ اوور ویو ہے جہاں پہ فور سٹار اس کو ملی ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو لگ نانوے آزار آٹھ سو بیانوے جوزر ہیں اس کے اویلیبل فار انڈریڈ ہے اس کے علاوہ اس کا اوور ویو ہے اور یہ جہاں سے آپ اس کے متعلق مزید پڑھ سکتے ہیں اور یہ اس کی ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کا ورزن کیا ہے اپ ڈیٹڈ ہے سائز کتنا ہے لینگویج اس کے بعد ڈیولپر کون ہے اس کے پریویسی وغیرہ اس کے متعلق آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے ریویوز آپ کو اس کے کومنٹس جو آ رہے ہیں اس کے متعلق وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو اس کے کام کرنے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تو دوستو میں نے پہلے سے ہی دو ویب سائٹ ایک اردو کی ویب سائٹ اور ایک انگلیش ویب سائٹ پہلے سے اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم ایک اردو کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی ویب پیج اوپن کر کے میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ بھگ کرتی ہے تو میں شاید افریدی ایک کو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر تو میں اس کو سیلیٹ کروں گا اور یہ نیچے آپ کو ایک سائن ایکٹینشن کا بنہا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا اگر یہاں سے آپ نہیں کرنے چاہ رہے تو شیفٹ شیفٹ پلس ٹی پریس کریں گے تو بھی یہ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن ہو جائے گی تو یہاں پہ سپیکر کا سین بنا ہوا ہے تو اس پہ جو ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ اس کو سپیک بھی تو یہ یہاں سے سپیک بھی ہو جائے گی آپ ایک لفظ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر میں ساری سیلیکشن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھا یہ ایکسٹینشن کا سائن یہاں پہ بن چکا ہے تو اس پہ میں جو ہی کلک کرتا ہوں تو یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا تو یہ ٹرانسلیشن ہو کے میرے سامنے آ گئی ہے تو یہاں پہ یہ انگلیش میں فیلال انگلیش میں اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کی یہ جو سیٹنگ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو کسی اور لینگویج میں بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو مین شارٹکٹ والی آپشن ہے آٹو آٹومیٹک ڈیٹیکشن تو یہ دنیا کے کسی بھی لینگویج کو آٹومیٹک کر کے اس کو انگلیش میں فیلال یہ انگلیش سلیکٹ ہے تو انگلیش اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو ہندی والی آپشن پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اب میں اردو والے پیج پہ جا کے یہاں پہ مثال کے طور پر میں اسی جو پہلے سلیکشن کی تھی اسی پہ میں سلیکٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہندی میں میرے سامنے سلیکشن ہو کے شو ہو گئی تو اس کو میں سپیک بھی کرا سکتا ہوں تو آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ ہندی میں یہ سپیک بھی ہو رہی ہے تو اس طرح ہم کسی بھی اردو پیج کو اردو کی خبر کو بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ انگلیش انگلیش کا اخبار ہے تو یہاں پہ میں ایک ویراد کولی خبر کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتی ہے انگلیش کو خاص کر پاک ہند میں انگلیش کو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مثال کے طور پر یہ پیراگراف میں سیلیٹ کرتا ہوں تو دیکھا نظرین یہاں پہ یہ ٹرانسلیٹ کی میرے سامنے آپشن یہ شو ہو رہی ہے ایک ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں اگر یہ نہ کروں تو شیفٹ پلاس ٹی پریس کروں گا تو بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں فیلال اس پہ کلک کر کے یہاں پہ کیونکہ ہندی سیلیکٹ تھی تو یہ ہندی میں اس نے ٹرانسلیٹ کر کے میرے سامنے شو کر دیا اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہاں پہ یہ آپشن والے آپشن والے بٹن پہ میں کلک کر کے یہاں پہ ہندی سیلیکٹ ہے تو اس پہ میں اردو سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ اردو پہ اردو ہوگی جہاں سے میں اس کو اردو میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھا اردو میں کو اسی پیراگراف کو سیلیکٹ کر کے ٹرانسلیٹ والے آپشن پہ کلک کرتا ہو تو دیکھا دوستو یہ اس نے انگلیش کو اردو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا اور یہ آپ کے سامنے نظر بھی آرہ ہوگا تو اس طرح ہم دنیا کے کسی بھی ویب پیج کو بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت اچھی ایکسٹینشن ہے اس کو آپ اپنے کوگل کروم میں ایڈ کریں اس کو استعمال کریں اور یہ خاص کر سٹوڈنٹ حضرات کے لیے بہت مفید حافظ ہو سکتی ہے بس اتنی تھا میں نے آپ دوستو بتانا تھا کہ اس ایکسٹینشن کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کو اس کس طرح کرنا ہے باقی تو آپ اس کو جون جون استعمال کریں گے تو سیکھتے جائیں گے تو یقین ناظرین آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے